ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث علم ہے انہوں نے آپ پر اتراز کیا کہ آپ خلفائر عاشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیعت کا ہے اس کی ذرا وضاحت کریں دیکھیں جی میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آگئی ہے اہل حدیثوں کو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیعت کے ساتھ لگ سکتا ہے صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیعت کی محبت کو سمجھنے والے یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جو ہمارے محدثین ہیں امام بخاری ہیں امام ترمزی ہیں امام نسائی ہیں امام ادعود ہیں انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیعت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا انکلوڈنگ ابو بکر عمر عثمان مولا علی علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس تھری ون ایٹ نمبر حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدنہ علی کے ساتھ لکھا ہے علیہ مسلام سکس تھری ون ایٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تھری سیون فور ایٹ نمبر حدیث ہے سین تیس سو اٹالیس اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے اسلام تری سکسٹی جو انڈرائیڈ ایب ہے حدیث کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ کو علیہ السلام مل جائے گا اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام ابو دعود نے سنبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور سکس فور سکس نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے امام ابو دعود نے کم مسکم بارہ مقامات پہ سنبی دعود میں علی علیہ السلام لکھا ہے اور صرف امام بخاری اور ابو دعود نہیں امام ترمزی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چپٹر باندھا ہے جامعہ ترمزی میں اس میں لکھا ہے فضائل حسن حسین علیہ السلام اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی علیہ السلام لکھا ہے سیدنا حسن حسین کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا یہ حدیث جب سننیسائی میں آتی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون فور ون فور اور ڈبل ون فور ٹو اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو امام بخاری نے امام ابودود نے امام ترمزی نے اور امام نسائی نے اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے امام بی حقی نے سارے اہل سنت کے آئیمہ نے اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے تو یہ اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے صحابہ اکرام اور عمر دوان کے ساتھ مجھے بھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا رضی اللہ عنہ ہوئی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے میں جو ہوں وہ اجدہاداً حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہوں میں نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا کہ یہ ایک محدثین کی سنت ہے لہذا جو اہل حدیث علم کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا ذاتی اجدہاد ہے اور میرا اجدہاد اس لیے ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالی زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پوچھا دے گا تو زیرہ نیک بندوں میں انبیاء بھی آتے ہیں صحابہ بھی اہلِ بیت بھی پھر جب ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایس قبرستان کے رہنے والے مؤمنین اور مسلمین تم پر سلام ہو ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں تو ان پر سلام عام مردے پہ بھی ہم سلام بیجتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ سنیوں نے زیادہ اس مسئلے کو خراب کر کے انہوں نے تو اہلِ بیت کے ساتھ علیہ السلام نکالنے کو بھی لگانے کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی ہے کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہلِ بیت کے ساتھ لگایا کریں ابو بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں تو سر دیکھیں نا علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا تو خوشائم بات ہے ہمیں اس سوال سے کوئی غم نہیں ہوا ہم پہ جو اتراز کی ہے بالکل جنون اتراز ہے میرا اجتہاد ہے تو یہ میں نے سارے دلائل رکھے ان کی منعات میں پھر ہم جب قبل رسول پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن عبی شہبہ میں ڈبل وان سیمن نائن تھری نمر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبل رسول پہ حاضر ہوتے اور یہ روایت المصنف ابن عبی شہبہ میں بھی ہے سن القبرہ البیحقی میں بھی ہے الموتہ امام مالک میں بھی ہے فضل الصلاة والنبی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ ارز کرتے اسلام علیہ کا یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر کے سامنے آکے اسلام علیہ کا یا ابا بکر رضی اللہ عنہ ہو یا ابا بکر نہیں اسلام علیہ کا یا تو میں اگر ابو بکر علیہ السلام کہتا ہوں تو جائز ہے اور پھر حضرت عمر کے پاس آکے اسلام علیہ کا یا عمر یا اسلام علیہ کا یا ابدا تو یہ سننی شیعہ کا اختلاف خامخواہ بنا دیئے علماء نے میرا یوٹیوب پہ آلڑی بھی ایک کلپ ہے علیہ السلام پہ سننی شیعہ اختلاف تو لگایا جا سکتا ہے آپ صحابہ کیا تابعین تابع تابع امام بحاری کے ساتھ آپ بے شک علیہ السلام لگائیں دعا ہے نا ان کے لئے اللہ کی سلامتی ہے ان پہ اور رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں قرآن میں تو آیا نا رضی اللہ عنہم بردوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ذالک علی من خشیہ رب آئیے ہر اس شخص کے لئے جو اپنے رب سے ڈرے برکہ ہر مومن کی موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہو کہا جاتا ہے یا ایتن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کے راضیتا مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی تو یہ جو آیا ہے الفاظ راضیتا مرضی اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی تو یہ صرف صحابہ کی تو خصوصیت نہیں ہر کامل ایمان مومن کی خصوصیت ہے رضی اللہ عنہو بھی کہہ سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور امہات المومنین کے ساتھ سلام اللہ علیہہہ کہا جا سکتا ہے اگرچہ امام بخاری نے صرف وزرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لکھا سیدہ عائشہ کے ساتھ نہیں لکھا اور کسی بیوی کے ساتھ نہیں لکھا حضور کی بیٹی کے ساتھ نہیں لکھا لیکن اجتہاد نہیں یہ جائز ہے تو آپ اب یہ اندازہ کر لیں کہ سنی علماء اور پبلک کتنی یعنی فیک گراؤنڈز کے اوپر کھڑے تھے یہ تو کہہ رہے تھے آپ حسین کو علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ بخاری میں حسین علیہ السلام ہے تو الٹا اب ماشاءاللہ یہ حالت ہوگی ہے کہ ہمیں اہل حدیث علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیعت کو علیہ السلام کہا کریں باقیوں کو نہ کہا کریں تبدیلی آگئی ہے نام ہے وابی نام ہے بابی دیکھیں نا بابوں سے تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے جو لوگ سچائی لوگوں کو بتاتے ہیں جس جس لیول کے اوپر بیمانیاں ہوئی ہیں الحمدلہ ہم نے ہائلائٹ کی ہیں میرے بھائی آج ہماری دعوت کیوں پھیل گئی ہے لوگوں کی تنظیمیں ہیں فرقیں ہیں پارٹی ہیں پچاس پچاس سال سے تقریریں کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے ہیں ہمارے ایک سال کے اندر دو لاکھ بلاس ہوئے ہیں ماشاء اللہ تین لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں جبکہ ہر فرقہ کہہ رہا ہے علی کو نہیں سننا لیکن جو سنتا ہو کہنا ہے علی نے سننا اور کسی نے نہیں سننا آیتیں ہوگئی علی علی وہ اسی لیے ہوگئی سچائی کی وجہ سے اور الحمدللہ نہ ہم نے چندہ بھوک بنائی نہ فرقہ لانچ کیا نہ کسی سے کوئی چیز مانگی نہ کوئی مسجلہ دا کی انہی کے بیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہی کی گالیاں بھی کھاتے ہیں جمعہ کے خدموں میں ان کے بیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں کیونکہ حسین کے ماننے والے ہیں نا مولا حسن حسین مروان کے بیچھے نمازیں پڑھتے تھے جبکہ وہ حضرت علی پہ ممبر پہ لانت کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ باپ پہ لانت ہو رہی ہیں وہ کہتے تھے بس حکمرانوں کے بیچھے نماز پڑھنی ہے یہ نبی کا حکم ہے بس باقی اس کے مال اس کے ساتھ سر تو پھر آج بھی حسینیوں میں اتنا ہی حصلہ ہے اور مجھے عثمان کہتا ہے نا یار یہ تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھتے ہو میں کہہ حسین اندہ ماننے والے حسین اندہ پہ انہوں گالاں کڑھیا آلے امیہ نے پیچھے نمازیں پڑھ دے سن آج کوئی جزید نور رحمت اللہ علیہ کہہ کہ حسین نور باگی کہندہ ہے سانو تے چھوڑییں چل دیا نے لیکن نمازیں نہ پیچھے پڑھا گے نماز تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے وہ تو ہر بندے کے بیچھے ہو جاتا ہے صحیح بخاری میں 695 نمر حدیث ہے حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے باگی صحیح بخاری میں اس حدیث پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ بدتی اور باگی کے بیچھے نماز درست ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم علمومنین مسجد میں باگیوں کا قبضہ ہے اور ہمارے امام آپ ہیں نماز ہم ان کے بیچھے پڑھیں یا گھر میں پڑھ لیں انہوں نے کہا نہیں نماز ان کے بیچھے پڑھو نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے اس میں مسلمانوں سے الگ نہ ہو تو عزت عثمان نے اپنے مخالفین کو مسلمان کہا لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور صدیوں سے مولویوں نے پٹی پڑھیں کوئی عبداللہ بن سبا تھا جی وہ یہودی تھا عزت عثمان کہہ رہے ہیں یہودی ہے کہ پیچھے نماز پڑھو انہوں نے آل عمیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا کریکٹر گھڑا عبداللہ بن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا ہے اس کو مولا علی نے قتل کروایا ہے عثمان کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے حضرت عثمان سے اختلاف صحابہ کا ہو گیا تھا اور بیسیکلی صحابہ بدر میں ایسے لوگ شامل ہیں خود سیدہ عائشہ اور عمار بن جاسر حضرت عثمان کی پولیسیز کے خلاف ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ایک مہم کھڑی بھی تھی وہ کوئی سباہی پارٹی نہیں تھی ورنہ حضرت عثمان کہتے ہیں ان کے بیچے نمازیں پڑھو اگر وہ سباہی ہوتے تھے آگے چاہتے ہیں یہ جو تفریق ہے یہ مطلب کچھ کہتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ لگانا جھوٹی ہے نا جی سر ختم ہو گیا آپ کے علماء نے صدیوں سے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ یہ خود کی نا جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہے ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے روٹی روزی اور ایران سعودیہ ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگیں شروع ہو جاتے اس زمانے میں تو نہیں تھے نا تب ہی انہی کتابوں میں لکھا ہے علیہ السلام بعد میں یہ معاملے شروع ہیں نا تو ہم تو سب لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی یہ بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں اور اس حوالے سے میں بریلویوں کو ایچ دیتا ہوں کہ بریلویوں کو اس بات کی سمجھے بریلوی تو شیخ عبدالقادر جنانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ویسے دیوباند نے علماء دیوباند رضی اللہ عنہ لکھا ہے پبلیکن میں پٹی پڑھائی ہے اور کسی کو نہیں کہنا خود یہ کیا ہے علماء دیوباند علماء مفاند میں 35 علماء دیوباند کے سائن ہے انکلوڈنگ ایس علی ثانوی صاحب علماء دیوباند رضی اللہ عنہ تو کتابوں میں کچھ اور ہیں ہم میرے بھائی کتابوں میں بھی وہی ہیں اور سامنے نامیں وابی نامیں وابی یہ ویسے تکیہ کلام نہ منا لیا جائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مزہ آتا ہے لوگ انجوائی بھی کرتے ہیں اس چیز کو تو یہ جو یہ اس وقت جھگڑے نہیں تھے یہ بعد میں بنے ہیں اس لئے کتابوں میں آپ کو سنگھ اچھا کتابیں مولی وڑ گیا جائے ایڑی پاکستان تو کتابیں چھاپ رہے جائے اللہ علیہ السلام انہوں نے کٹ دیتا ہے اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں موجود ہیں سعودی عرب کے سوفیر میں علیہ السلام موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ حدیث کی کتابوں کی دارالکتب العلمیہ ہے جن کے پاس کلمی نسکے ہیں بخاری مسلم کے ہزار سال پروں میں ان کے آپ دیکھیں وہ چھپکے آ رہی ہے آپ علیہ السلام لکھا ہوا ہے سننا ڈاٹ کام علیہ السلام کی بہت بڑی انگلیش اور عربی میں ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بیمانی کی ہے کہ عربی عدیث جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہے علیہ السلام اردو چل میں لکھا ہے علی رضی اللہ عنہ نہ میں وابی نہ وابی بچڑ گے نہ بابی بچڑ گے کتنی بیمانی اب اس لیول کی بیمانی کے عربی میں علیہ السلام لکھا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا ہے یہ سننا ڈاٹ کام میں بھی کیا ہوا ہے میں نے بتایا ہے نا سننا ڈاٹ کام پہ کئی لوگ یہ کہتے نہیں لکھا میں کہا یار عربی اردو تنگریزی چونکہ تو پڑھنے ہی مولوی وار گیا مولوی وار جائے تو انہوں ایک بندہ ہی کاٹ سکتا ہے کون جڑا نہ وابی ہوئے نہ بابی ہوئے اور تسی بھی پڑھ سکتے ہو تو کاٹ لے نا گاٹے دوں پگڑ کے کاٹ لے آگے پائی نا ایک کام نہیں کرنا سننا ڈاٹ کام پہ چلے جائے اسلام 360 جو انڈرائیڈ ایپ ہے اللہ بھلا کرے اس نے تو سب کچھ فیل کر دی ہے نا اب تو لوگ اسلام 360 کھولتے ہیں وہ زائد بھئی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ملکات میں رہتے ہیں مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے تو انہوں نے جو اسلام 360 میں جتنی حدیث کی کتابیں ڈالی ہیں ان میں سب میں علیہ السلام موجود ہے ان کا اپنا طرح نکل گیا میرے پاس آئے مجھے کہ تہلی بھئی آپ علیہ السلام چار گھنٹے میرے سے نشیست ہوئی تو اٹھتے بعد مجھے پہ جائے کہتے ہیں یار مجھے سننی ہونا چاہیے شیعہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود میں جو بات کرتا تھا میں کہتا تھا کھولو اپنی اسلام 360 اور دیکھو حسین علیہ السلام 3748 سعی بخاری حلی بھئی لکھا وہ ہے ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں میں کہا اللہ دے بھند ہو تو آڑے علماء دے چندے نے وہ کیوں دے سنگے وہ تو آپ کے یہ بتائیں گے حسین علیہ السلام کہا تو یہ ایرام کے ساتھ نہ کہیں دوستی ہو جائے وہ تو آپ کو یہ پڑھائیں گے سچائی تو نہیں بتائیں گے اور آپ کو پتہ ہے علماء یہود کا گردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا ہے بخاری مجھے مجھے مدیس ہے تم میں وہی خرابیہ پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوخ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں وہ بھی اس امت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے لیکن ظاہرہ اللہ نے اپنا دین تو بچانا ہے اس کے لئے بندے اٹھانے ہیں وہ تو اللہ نے صورت المائدہ میں کہا ہے صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم اٹھائے گا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کریں گے تو سر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی ملامت کی پروانی کی ہے سنی ہو کے سچائی بیان کی ہے ٹھیک ہے نا تو ملامت کرنے والے کی پروانی کریں گے اللہ طرح اسے بندے اٹھائے گا انشاءاللہ